جب پاکستان بنا اس وقت اور آج کے حالات کو کمپیرٹیولی دیکھیں آج جتنا خوف و حراس ہے دھماکے خودکش بمبار دیشت گردی ستر سال پہلے کیا تھا یہ تو ہماری ہوش سوالے ہوئے یہ زیادہ الحق کے زمانے میں کلاسن کوف کلچر آیا پھر بم دھماکے شروع ہوئے پھر بڑھتے بڑھتے خودکش بمبار پہلے امن ہی امن تھا پہلے رزق کی فراوانی تھی پہلے کوئی مسائل نہیں تھے اب اتنا قرض ہے کہ پسلی حکومتوں کا بھی نہیں اترا جو یہ لے رہے ہیں یہ کب اترے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں وَدَرَبَ اللَّهُمَا سَلَا رب نے مثال بیانتا ایکزیمپل فار یو مثال دے کر بیان کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ بستی جو مکہ مکرمہ کی ہے صرف یہی نہ سمجھو مسلمانوں قیامت تک جہاں تمہاری بستیاں بنے گی ان سب کی حیثیت کو اس آیت سے سمجھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قریتاً کانت آمنتاً ایک بستی تھی امن والی مطمئنتاً اتمنان والی پاکستان لوگ سڑکوں پہ دروازے کھلے چھوڑ کر سو جاتے تھے کوئی ہتھوڑا گروپ نہیں تھا کوئی دھماکے نہیں تھے کوئی آج کی دیواریں پھلانگ پھلانگ کر انسانوں کو زبا کرنے والے ٹولے نہیں تھے کانت آمنتاً بستی تھی امن والی مطمئنتاً اتمنان والی یعتیہا رزقها رغدا جہاں معیشت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ٹھوک کے لحاظ رزق آتا تھا بلا روک ٹھوک اتنی پیداوار یعتیہا رزقها رغدا من کل مکان ہر طرح کے سورسز اور ہر طرح کے وسائل اس بستی کو حاصل تھے اچانک کنگال ہوئی کیوں ہوئی اللہ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْ عُمِلَّا اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی ناشکری کی تو کیا ہوا فَأَضَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَلْ جُوعِ وَالْغَرْرِ خوف رب نے ان پر خوف و حراس کی چادر پھیلا دی ہر کوئی ڈر رہا ہے ہر طرف خوف ہر طرف قتل ہر طرف خون اور ہر طرف بھوک یہ قرآن کہہ رہا ہے فَأَضَاقَهَ اللَّهُ اللہ نے اس بستی کو چکھایا کیا لباس الجو بھوک کا لباس یعنی بھوک اتنی جیسے لباس کی طرح شا جائے اوپر وَالْخَوْفُ اور اللہ نے ان پر خوف تاری کر دیا کیوں ہوا فَرَبِّمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ آیت سامنے رکھو اور دیکھو کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے جس دن یہ بنا ہے آج اس کے تحفظ کی کانفرنس ہم کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے بڑے دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ معیشت کا ہے اور دوسرا سیکورٹی کا ہے اس کو خطرہ ہے ادھر چین سے افغانستان سے ایران سے بھارت سے امریکہ سے اسرائیل سے اور پھر اندر جو دیشتگرد گروپ ہیں ان سے یہ خوف کیوں ہے سیکورٹی رسک کیوں ہے اس ملک کی سرحدوں پہ آگ کیوں لگی اور پھر خزانہ خالی کیوں ہے دو مسئلے ہیں تو قرآن میں وہ دونوں ہی بیان کیے ہیں کون سے فَعَذَا قَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَلْخَوْبِ کہ جب رب کی نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو رب دو عذاب دیجتا ہے ایک عذاب خوف کا اور دوسرا عذاب بھوک کا اور اگر رب عذاب دینا چاہے تو کون سا ملک کرز دے کے تمہیں کھلا سکتا ہے یہ موجودہ صورتحان قرآن کے فیصلے کے مطابق بستی تھی امن والی بستی تھی اتمنان والی بستی تھی خوشحلی والی یہ پاکستان کی بستی لیکن مسلط ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اس میں ناشکری کی جنہوں نے بدکاریاں کی ظلم کیا جنہوں نے اس کے تقدس کو ماذا اللہ پامار کیا فَقَفَرَتْ انہوں نے ناشکری کی بیانوم اللہ رب کی نعمتوں کی تو اللہ وعید دینے پہ بلکہ نافذ کرنے پہ آگیا فَعَذَا قَاللَّهُ لِبَاسَ الْجُوِ وَالْخَوْفِ بِمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ رہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے رب فرماتا ہے ہم نے انہیں بھوک میں مارا اور ہم نے ان کو ڈر میں کے ڈرتے رہیں ڈرتے رہیں ڈر پوک بن جائیں یہ ہم نے عذاب ان پہ مسلط کیا کہ کسی کو کوئی تحفظ نہ ہو ان گھر سے نکلے تو یہ تشویش ہے کہ اب پتہ نہیں واپس گھر پہنچتا ہے یا نہیں یہ صورتحال اس ملک کے اندر جو کلمے کی بیش پہ بنا تھا یہ کیوں آئی رب کی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اور وہ ناشکری بڑے پیمانے پہ ہوئی تیری میری ناشکری کی بات نہیں کون کے لیڈر حکمران اور درجہ بدرجہ نیچے ڈسٹرکٹ لیبل تک چور اچکے ڈاکو جنہوں نے پاکستان میں شکر کی ادائیگی کے لیے تو نماز قائم کرنی تھی زکاة کا نظام لانا تھا عزتیں عفتیں محفوظ کرنی تھی بے شرمی بے حیائی کا خاتمہ کرنا تھا اس کو ایک جنت جیسا ماحول دینا تھا چونکہ کلمے کی بیس بے بننے والا ملک ہے لیکن اسے معیدے کیے گئے کہ امریکہ صرف وہاں ہی نہیں یہاں بھی تیرا ہی گھر ہے یہاں یہود حنود کرشن ان کے لحاظ سے اس ملک کی سرزمین کو وقف کیا گیا آج ان شہیدوں کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ پیغام یاد کر لو جو منتظر ہیں کہ اکتر سال تو گزرے اب پتہ نہیں بہتر میں سال شاید وہ دین آ جائے نافذ ہو جائے کہ جس کے لیے ہم نے جان دی تھی اس پر واضح کرنے کے لیے اپنے اندر یہ جذبہ رکھو کہ اس نیت پر ہم جییں گے اس پاک بطن سے پلید نظام بہر نکالیں گے اور اس میں وہ نظام نافذ کریں گے جو رب نے عرچ سے نازل فرمایا ہے